بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم لاکھوں کر رو درد و سلام ناظرین مطرم آپ دیکھیں اپنا فیورٹ پروگرام اور میں آپ کا میزبان محمد زیم رضا آپ کو دل کی گہرائیوں سے نہائیت عدب خلوص محبت احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے بڑے خاص مہمان بہت پیارے دوست ہمارے حماد قادری جناب حماد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چار سال کی عمر سے انہوں نے جو ہے وہ محفلے پڑھنا ناتے پڑھنا شروع کری ہیں حضور کا ذکر شروع کیا اور چودہ سال کی عمر میں ان کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی محنت کری ہے اپنی زندگی میں اپنا آپ کو اس مقام پہ پہنچانے میں جو مقام ابھی اللہ پاک نے آتا کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں خاص کر اس میں باپ شامل ہے تو بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں مطلب وہ ایسی صحبتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے لیکن ہمات پہ اللہ کا احسان اتنا کرم ہے کہ ہمات نے کبھی ایسی صحبتوں کی طرف دیکھا تک نہیں اللہ پاک نے اسے ایسے منصب سے بھی نواز ہے ماشاء اللہ میں تو کہوں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے اور ابھی تقریباً کہ یہ کوئی سولہ یا ستنہ سال عمر ہے اور چودہ سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہوا ہے سولہ سال کی عمر ہے اللہ پاک نے مسجد کی امامات سے نواز ہے اسنی بڑی بات ہے اور ابھی عالم کا کورز بھی کر رہے ہیں درست نظامی جیسے کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناد جتنے اچھی پڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک الگ ہی لطفات ہے ایک الگ ہی ایک ذوق ہے ان کو ناد سے ایک بڑی محبت ہے ناظرین محترم آج حماد نے ہمیں اپنے بڑے خاص وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا ہے اور ان کی بڑی دل سے شکر گزاروں اپنے ٹائم دیا کیونکہ ان کو منصب جو ملا ہوئے وہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے یہ بات اور دوسری بات یہ کہ ایسا ہوتا ہے ٹائم نہیں دے بات ہے کیونکہ مزید ایک نمازیں نمازیں پڑھانا یہ بڑی دیکھیں یہ کام ان کو ملا ہوئے اور یہ کام ضروری ہے یہ وقت پر کرنے کا کام ہے تو بڑی مشکل سے آج وقت نکلا ہے اور حماد بہر اپنے خدمت کا موقع دیا تو ایسے آج ہم جانے نہیں دیں گے ان کو ان سے بہت ساری ناتے بھی سنیں گے وقت بھی کم ہے ان کو بھی آگے جانا ہے مجھے بھی آگے دوسرے خامیں تو آج حماد بہر سے میں ذکر کروں گا کہ میری ترخواست ہے ان سے کہ وہ اور نات آج ہمیں ہماری بیورس کو ہمیں بھی سنا کے جائیں جس میں وہ تذکر ہے کہ قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پائے یہی تو بات ہے کہ وہ ایسی کیا چیزیں جو ان کے صدقے میں نہیں ملی اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس دنیا کو اسی لئے بنائے کہ آپ کو پیدا کرنا تھا آپ کو دنیا میں بھیجنا تھا تب ہی ہم نے دنیا تخلیق کری ہے تو وہ والا کلام آج سے کہ آج مجھے وہ والا کلام سنائے جو جس کے صدقے میں سے ہم سب کو دین ملا قرآن ملا وہ تذکر ہے نا اس مقناط میں کہ قرآن ملا ان کے صدقے دین ملا ان کے صدقے یہ علی نا راج میں نے تمہیں سننی ہے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا حبیب اللہ قربان میں کی بخشش کے سبان اللہ مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے بین مانگے دیا اور اتنا دیا بین مانگے دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے دیا بین مانگے دیا کیا کیا ملا ہے شائر تو لکھتے اور یہ حقیقت بھی ہے شائر نے تو بعد میں لکھا ہے مگر جو سچی حقیقت یہ بات ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے سب حضور کے صدقے ملا ہے تو حضور کے صدقے کیا کیا ملا ہے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے اور وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں سب حضور کے ایمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور ان کا تشعار قریب ہے مائل بکرم ہی رہتا ہے ان کا تو شعار قریب ہے بے شک بے شک مائل بکرم ہی رہتا ہے جب یاد کیا اے صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آبی گئے تڑ پایا نہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آبی گئے تڑ پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سوان اللہ بے شک پیرے شعر بولا بن مانگے دیا اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سماع نہیں تو شاعر کے لکھتے ہوں حضور نے کتنا دیا جب حضور کی کرم نوازی ہوتی ہے جب بندے پہ کرم نوازی ہوتی ہے تو حضور اس کو کس طرح نواز تے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ دل بھرے گئے منگے تو کے لیکن آقا دین سے تری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگے تو کے لیکن آقا دین سے تری نیت نہ بھری جو آیا ان سے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا آج جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں اور یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا اور محروم کبھی لوٹا یا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا اور محروم کبھی لوٹا یا نہیں قربان میں ان کی بخش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمار سما آیا نہیں سوان اللہ سوان اللہ سوان اللہ بہت مزا آیا مجھے وہ شیر بھی آیا جو آپ نے پڑھا اس میں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اور عشق شہبتحا سے پہلے مفلس و خستہ حالت تھی مفلس و خستہ حالت تھی پر نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں اور غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص انعیت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص انعیت ہے کوسر تو ہے ان کا سناخوہ یہ معمولی بات نہیں حماد تو ہے ان کا سناخوہ یہ معمولی بات نہیں اور ایسی بات نہیں ہم ان کے سناخوہ میں شامل ہیں یہ معمولی بات نہیں پرگرام کا وقت حتان کو پہنچتا ہے انہوں نے اپنے قیمتی وقت دیا اور اگلے پرگرام میں ایک نئے سیگمنٹ ایک نئے سناخوہ کے ساتھ ایک نئے تذکر ایک نئی نات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شامل ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھ کیے اپنے مزوان کو دیجئے ازادت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات